ڈلی میں باڑھ سے ہونے مالی تباہی کے بعد جہاں لوگوں کا جیون استویست ہوا وہیں راجنیت ایک اتل پتل بھی تیزی سے شروع ہو چکی ہے ڈلی سرکار کے دوارہ دیئے گئے راحت شیور کے ادھروں کو دکھاوے کا سودا بتاتے ہوئے تیتا شیور میں رہنے والے لوگوں کو بھاچپا سائی رسوئی دوارہ کھانا باٹھتے بیجے پی نیتا نظر آئے ڈلی میں ہوئی باڑھ کی تباہی کول کیجریوال سرکار کی ناکامی بتاتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نگم پارشدوں نے دینک بھاسکر کی سموادات آفشا کھان کے ساتھ کچھ باتچیت کی دیکھئے اس رپورٹ میں راجدھانی ڈلی میں پرولے کے بعد جیون ایک بار پھر سے پٹری پر آنے لگا ہے آپ اس وقت میں کھڑی ہوں راج گھاٹ ڈیپو پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگم پارشد راجو سائی اس وقت راجو سچدیوہ جو ہے نگم پارشد اس سمیں جو ہے کھانے کا وطرین کر رہے ہیں آپ کو دکھانا چاہوں گی تصویروں کے مادیم سے ترہ سے یہاں کھانے کا وطرین کیا جا رہا ہے لگتار بچوں کے لیے کھانا یہاں وطرین کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہاں کپڑوں کا بھی وطرین ان کے دوارہ کیا جا رہا ہے تصویروں کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے سماج سیوہ یہ پوری طرح سے کی جا رہی ہے پرولے کے بعد یہاں خود نگم پارشد میرے ساتھ اس وقت موجود ہے آپ سے جاننا چاہوں گی یہ ایک بار پھر سے دیکھیں آپ جب لوگ پٹری پر آ رہے ہیں پرولے سے اوبر پا رہے ہیں تو کس طرح آپ یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھئے جب سے بار آئی ہے تب سے بار پیڑتوں کے لیے ہم صبح کا ناستہ دوپیر کا لنچ رات کا ڈینر لے کے آتے ہیں ہمارے بیچ میں ہماری بہن جو ہمارے یہاں پہ جلا ادھیکش ہے ہماری بہن ساتھ میں آئی ہے ساتھ میں سندیب کپور جی آئے ہیں گوگلانی صاحب آئے ہیں ہم سب مل کے بارتی جنتہ پارٹری کے سب ہی جو کاری کرتا ہے سیوہ دار ہیں بیان اندو والا جی ہے ہمارے یہاں پہ منڈل دھیکش ہے سب ہی مل کے ہم سیتر میں سیوہ کر رہے ہیں جو پیڈیت ہیں ان کو صبح کا ناستہ دوپیر کا لنچ رات کا ڈینر کم سب ہجار پندرہ سو بارہ سو بندرہ سو بندوں کو ڈیلی سو بے دوپیر شام کو دیتے ہیں یہ آپ کے دوارہ دیا جا رہا ہے یہ ہماری بھارتی جنتہ پارٹری ساندیب کپور بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھئے پچھلے تین چا دن پہلے تو سیتھی بہت بہاویا تھی کیونکہ جو جمنا کا لیول ہے اگر آپ گیتہ کلونی گاندینگر پوچھتے کو دیکھیں تو پوچھتے کو ٹچ کر گیا تھا صبح تو اس سمیں یہ سیچویشن بن گئی تھی کی پوروی دلی جو کی گاندینگر گیتہ کلونی کشتنگر ہے اگر پوچھتے سے پانی کروس کیا تو بارہ پندرہ فٹ سے کم میں وہ نہیں ٹوپتی تو اسی سمیں کیونکہ میں پاسچے دوں تو ہم نے جو اپنی لوکل ٹیم تھی ایم سی ٹی کی اسے ایمیجیٹلی بلا کر اور بوریوں میں مٹی بھر کے اور جتنا بھی ملوہ تھا کر کے پوچھتے پہ روکا لیکن اس کے نزدیک جو یہ تھا شمشان گار تھا وہ پورا ہو گیا تو ایمیجیٹلی بند کروایا اور آس پاس کے لوگوں کو جو دوسری طرف رہتے تھے جمین سے پانی نکلنا شروع ہوئی پھٹا پھٹ جو ہے پکستان پہ شیفٹ کر کے اسی سمیں ہم نے راہت شیور لگا دیا تھا تو پچھلے لگا تھا چار پان دن سے دوپیر کا پندرہ سو لوگوں کا بھوجن اور شام کا پندرہ سو لوگوں کا بھوجن ہم کر رہے تھے آج رہت ہے آج کیونکہ جمنا اپنے پرانے سطر پہ بہ رہی ہے اور پانی نکل چکا ہے لیکن اس سمیں اور بھی جیادہ سوچتا کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو پانی اپنے سارے سلٹ لے کر آیا تھا مٹی لے کر آیا تھا وہ پانی وہیں کھڑا ہے تو اسے صاف کرنا پلچ جو گھڑوں میں پانی بھر گیا ہے وہاں دوائیوں کا چڑکا کرنا ایک بڑی ٹاسک حصہ میں ہمارے سامنے ہے موسم برسات کا ہے تو دوائیوں کے لیے مشہش طور پر پوچھنا چاہوں گیا جی دیکھیں اب مجھے کہتے بڑا شرم آ رہی ہے کہ کیجری وال نے مولا کلینک نام کی ایک چیز پیدا کی تھی ایک ہزار بولے تھے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں بنا دوں گا آج دو ہزار تئیس ہے ایک ہزار کے دو سو تین سو سے زیادہ نہیں کر پائے تو یہ ان کی پلیننگ ہے یہ ان کی منیجمنٹ ہے اور ویسے اپنے آپ کو یہ آئی ٹی پاس بولتے ہیں اور وہی جیتا کلونی شمشان گارڈ کے سامنے ایک مولا کلینک ہے پچھلے پانچ دن سے میں نے اس مولا کلینک کو کھلتے نہیں دیکھا جبکہ جگہ شیویل لگانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو لگایا ہوا ہے کلینک ہے وہ ہی بند ہے تو یہ پچھلے کی اس سرکار کے دعویٰ کتنے کھوکھلے کتنے گھٹی اور کتنے بچکانے ہیں جنتہ کا پیسہ پچھتر ہزار کروڑ پہ ہر سال خرچ ہو جاتا ہے کام پوچھو تو الگی کرنے نہیں دیتا وہ پیسہ کان جاتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب باہر کا پانی اتر گیا لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو اس سمیں آپ دیکھیں گے آپ کمر کر سکتے ہو لگزری ٹینٹ لگ رہے ہیں جن کے اندر ایک بھی آدمی نہیں ہے اب یہ کروڑوں روپے ہیں جنتہ کی جیب کا اب کس کے کھاتے میں آپ ڈالو گئے یہ بھی بربادی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سے دیکھنا چاہیے جنتہ کو دلی سے ڈینک بھاسکر کے لیے افشا خان دیکھئے دلی کے اندر جس پرکار سے بھینکر اسٹی جو بنی میں اس میں دلی سرکار کے مکھیا کو ایک تو کہوں گی کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کری کوئی پلان نہیں اور آپ نے آج خود ہی پڑھا ہوگا کہ دو سال سے اس سمیتی کی بیٹک بھی نہیں ہوئی تھی جو اس پرکار کا جو بارد والی جو اسٹی کی ایک کمیٹی بنتی ہے ڈیجاسٹر کو لے کر وہ کوئی اس پر کوئی دو سال سے بیٹک نہیں ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکر تھا ہم سب ملکے سبے سیام دفیر جنتہ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں بوجن کی بیوستہ انہیں کپڑے کی بیوستہ یہ ساری بیوستہ کر رہے ہیں پانی کی بیوستہ رہی بات کی جانوروں کی آپ یہ دیکھئے کہ جو پستے کا پل ہے گاندھی نگر کا لوے والا وہاں ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے نائیے گوھر اکشکوں نے جنتہ نے مل کر قریب دھائی سو تین سو گائیوں کو ریسکیو کیا ڈی آر ایف نے سوری ڈی آر ایف کی ٹیم نے اور انہوں نے مل کر اس کو ریسکیو کیا کتنی گائے پانی میں بہہ رہی ہیں پچڑے بہہ رہے ہیں کتے آپ دیکھیں گے کتنے کتے جو فسے ہوئے تھے کئی کتے تو مر گئے کل ملا کر اس کا دوشی کون ہے اس کا دوشی ہے ڈلی کا مکہ منتری کیجری بال جس سے کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ہر چیز لے کے موڈی جی کے سر پر ٹھیک رہا پھوڑ دینا ہے کوبیٹ کے سمیے میں بھی اس نے دبائیاں نہیں آ رہی اوکسیزن نہیں ہے بیڈ نہیں ہے موڈی جی نہیں دے رہے آج بھی دیکھیں پڑا لے کا مورک کہہ رہا ہے کہ پانی جان کے چھوڑا گیا آپ دیکھیں پہاڑوں سے پانی آتا ہے ہریانہ پنجاب ہمارچل اوٹرہ کھنڈ پھر ڈلی میں آتا ہے پانی کا کوئی ٹریک بدلا جا سکتا ہے کیا پانی تو اپنے لطا گپتہ تو دیکھیں آپ سن رہے تھے یہاں لطا گپتہ کو جو کہ بتا رہی تھی کس طرح سے کیجریوال سرکار کے انترکتے اس سمیے جو ہے باڑ آبدہ کو لے کر کسی طرح کا پرابند نہیں کیا گیا تھا اس کے کارن اتنی بڑی سمسیا جو ہے دلی واسیوں کو جھیلنی پڑ گئی اور ساتھ میں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ جس طرح سے کپڑوں کا وطرین کیا جا رہا ہے جس طرح سے کھانے کی ویوستہ کی جا رہی ہے یہ اپنے ہم میں ایک کاریے نظر آ رہا ہے جس کے لیے خود یہاں بھارتی جنتہ پارٹی آم آدمی پارٹی کے اوپر ایک دھیگرہ بھی فورتی ہوئی نظر آ رہی ہے دلی سے دینک بھاسکر کے لیے افشا خان راجگھار کی بیلا سٹیٹ پر اس وقت میں موجود ہوں آپ کو دکھاؤں گی کہ دھیرے دھیرے کس پرکار سے زندگی واپس ایک بار پھر سے پٹری پر لوٹ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تصویروں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہاں رہا چھویر کیندری جو ہے بنائے گئے ہیں اور یہ کچھ سنکھیا میں رہا چھویر کیندری یہاں بنائے گئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے لوگ اپنے زندگی کو ایک بار پھر سے پٹری پر لانے کی کوشش کرتے آپ کے دوارہ جانا چاہوں گی آپ کا مکان تھا یہاں مکان تھا ہمارے کیا کرتے ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں یاد جگہ ستر سال کی عمر میری ہو رہی ہے اور اسی جگہ ہم بیائے گئے آئے ہیں تین چار چار پیڑی بیٹ گئیں یاد جگہ اور بڑے بڑے بھی آئی جگہ گزر گئے دیکھو ہماری سرکار نے کوئی سردیا نہیں کری ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں ہمارا گام بسا دیا جائے گام نہیں بسا رہی سرکار ہم ہو جا رہے گئے ہمارا سب کچھ چھوڑ لیا اور دوسرا ہم ڈوبا کے مار رہے ہیں ہمارے ڈھوڑ ڈنگر سب کا ناس ہو گیا دیکھو پٹری پرے ہوئے ہیں ہم کہاں جائیں بتاو بچنے لے کے کہاں جائیں یہاں کوئی آنی آپ سے ملنے کے لیے ملنے کے لیے کھانا اور پینہ سب کچھ ملنا ہے پر لیکن ہمارا رہنے کے لیے کوئی سفدیا نہیں ہو رہی ہے سفدیا نہیں کر رہی ہے سفدیا نہ ہو رہی ہے ہمارے لیے کوئی سفدیا کری جائے پر مارنٹ رہنے کا جو گھار دیکھو کب اترے گا ہاں پانی بھر رہا بیٹا پانی بھرا ہوا ہے لوگ پٹری پر آنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں جیون جو ہے اپنا ایک بار پھر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سمیں بھی جو ہے خاصی تعداد میں راجگھاٹ کے پاس جو ہے یہ پانی ابھی اس وقت بھی بھرا ہوا ہے جس میں جن جیون پوری طرح سے آست ویعت ہو چکا تھا اور دھیرے دھیرے سے زندگی کو پٹری پر لانے کی کوشش یہاں کی جا رہی ہے آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ یہاں جو ہے ڈی ایم سینٹرل کی اور سے بھی شیویر کیمپ یہاں لگایا ہوا ہے ان کے ساتھ میں میں بات کروں گی آپ کے دوارے جاننا چاہیں گے یہ جو شیویر لگایا ہوا ہے کیمپ لگایا ہے کس کے دوارے یہ دلی سرکار اور ڈی ایم سینٹرل کے طرح ڈی ایم سینٹرل کے طرح لگو آیا گیا ان کو کیا سویدھا ہے ابھی یہ آدھار یہ کیا آدھار کارڈ یہ آدھار کارڈ لیے جا رہے ہیں جتنے بندے یہاں ہیں ان کی سب کی پہچانے کے لیے کی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی رات کو کوئی اور زیادہ آ جاتے ہیں صبح یہ لوگ پھر کم ہو جاتے ہیں یہاں پہ پچیس کے قریب لگائے گا ہے کہ پانی تو کافی اتر چکا ہے لیکن آج پھر چھوٹا ہے یہ سنا ہے بھی انفرمیشن جو آئی ہے کہ پانی ایک بار پھر چڑے گا تھوڑا بہت لیکن جیسے بھی اب ان کے لیے کھانا پینا سب شویدہ تو ہوئی رہی ہے پانی بھی آرہا سب کچھ ہے ٹویلیٹ بھی لگایا ہوا ہے ہم نے تو دکت تو بھی لائٹ بھی ٹینٹ بھی سب کچھ لگا دیے گئے ہیں باکہ اور جیسے پانی اترے گا تو ان کی شویدہ کے لیے جو بھی ہوگا وہ کرا جائے گا کھانا تو دیکھیں دلی سرکار بھی دے رہی ہے اور انجیو بھی بہت سارے ہیں جو کنٹینیو آ رہے ہیں گردوارے سے بھی آ رہا ہے تو کھانا تو کوئی دکت نہیں ہو رہی ان لوگوں تو دیکھیں یہ کھانا کھانے پینے کی جو ہے یہاں ویوستہ دلی سرکار کے دوارہ کی جا رہی ہے اور ساتھ میں کچھ انجیو بھی اس میں سمجھلت ہیں اور اس پرکار سے یہاں جو ہے شویدہ لگائے گئے ہیں پچیس کے لگ بھگ یہ راہت شیور کے اندر جو ہے یہاں پورے لگائے گئے ہیں جس کے لیے ایک بار پھر سے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ آپ کو بتا دو پانی کے اسطر ابھی دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے لگتار جو ہے یہ پانی اب گھٹ رہا ہے جہاں پانی ایک بڑا ایک جو ہے پرلے یہاں آ گئی تھی پانی کے دوارہ بہت ڈوب چکا تھا پورا وہ چھتر ڈوب چکا تھا جس چھتر میں یہ لوگ رہتے ہیں جس چھتر کے اندر جو ہے ان لوگوں کی بساوٹ تھی ان کے جو ہے پشو یہاں انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کی گائیں تھی ان کے ساتھ میں اور بھی جو پشو تھے ان کے پاس تھے تو ان کا کہنا ہے اس پرکار سے کہ دیرے دیرے جیوان آ تو رہا ہے لیکن وہ بات ابھی نہیں ہے جس طرح سے یہاں ہونی چاہیے اور شیور کے اندر جو ہے ان کو کھانے پینے کی بیوستہ انجیو کے ساتھ ساتھ میں آمدنی پارٹی کے دوارہ بھی دی جا رہی ہے اس پرکار سے جو ہے ڈی ایم کے دوارہ یہاں خود ڈاٹا انٹری آپریٹر یہاں پر پہچان کے لیے آدھار کٹ بھی دیکھا جا رہا ہے جس سے کسی وقتی کے گم ہونے کی آشنکہ نہ رہے اور ساتھ میں جو ہے کتنے لوگیاں رہ رہے ہیں اس کی پوری طرح سے جاج پڑتال ان کے سنگیان میں رہے ڈلی سے دینک بھاسکر کے لیے افشا خان